بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے یہ تھے پروردہ اگوشِ ولایت جنابِ صاحب زادہ حافظ عبدالعلم صاحب یزدانی اب آپ کے سامنے جس شخصیت کو دعوتِ خطاب دینے جا رہا ہوں وہ شخصیت کسی تعرف کی محتاج تو نہیں میری مراد عظیم مصبی سکالر خطابتِ شاہ سوار جناب حضرت مولانا رانہ محمد شفیخہ صاحب پسروری ان کی آمد سے قبل رب کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے نعرہِ تکبیر عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ عظمتِ صحابہ شانِ اہلِ بیت غازیِ اسلام رانہ محمد شفیخہ صاحب پسروری مرکزی چمیت اہلِ حدیث پاکستان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیجیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يزلله فلا حادی له واشهد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید شکریہ فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل الحمد للہ وسلام علی عباده اللذی نستفا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صل اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّادٍ حضرات بعد از حمد و صلات مجھے جو موضوع تفویز کیا گیا ہے وہ ہے فضائلِ صحابہ اور بالخصوص فضائلِ صدیق و عمر رضی اللہ عنہما صحابہِ کرام سے محبت صحابہِ کرام سے عقیدت صحابہِ کرام سے تعلقِ خاطر اور صحابہِ کرام سے نسبت ایمان ہے ایمان کا باعث ہے اور ایمان کی پہچان حُبُّہُمْ ایمانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْزُهُنْ قُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَتُغْيَانٌ صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت ایمان ہے اور احسان ہے اور صحابہِ کرام سے بُغْز کفر ہے نفاق ہے اور تُغْيَان آپ کے شہر کا یہ موضوع ہے اور مجھے یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے تمام خطبہ اس موضوع پر ایک دست درست رکھتے ہیں اور بالخصوص ہمارے بابا جی اللہ تعالیٰ ان کو صحت و آفیت سے عمرِ دراز عطا فرمائے یہ ان کا ایک خاص موضوع ہے لیکن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اس موضوع کی چند نئی جہتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا حضرات اگر کوئی شخص خواب میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے تو وہ پھولہ نہیں سماتا اتراتا پھرتا ہے اور فخر کے ساتھ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں نے خواب میں پیارے رسول کی زیارت کی حالہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے بنیادی بحث یہ ہے کہ کیا واقعتاً اس نے زیارت کی بھی ہے یا نہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان ہر ایک کی شکل اختیار کر سکتا ہے میری شکل اختیار نہیں کر سکتا لیکن آپ کی صورت مبارکہ کیسی تھی آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا چہرہ اقدس کیسا تھا یہ صرف وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے احادیث کے اندر آپ کی چہرہ اقدس کے بارے میں پڑھا ہے جنہوں نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے اور انہیں معلوم ہے کہ سونے نبی کا سونا چہرہ اس طرح کا یہ ایک الگ بحث ہے اس کے باوجود جو خواب میں زیارت کرتا ہے پھولا نہیں سمارتا ہے اگر ایک خواب میں زیارت کرنے والا عزت و احترام کا باعث ہے تو ان لوگوں کا کیا مقام ہوگا جو اللہ کے سونے نبی کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے رہے جو لمحہ لمحہ سونے نبی کی زیارت سے سہراب ہوتے رہے اور یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ جس کا نہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے نہ موازنہ کیا جا سکتا ہے اور نہ جس کی عظمت کا ادرات کیا جا سکتا ہے ہم آج ایک حسرت لیے ہوئے ہیں اور کتنے ایسے کہ جو درود پڑھتے چلے جاتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں خواب کے اندر زیارت کر جائے اور وہ خوش نصیب کہ جو اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اللہ کے سونے نبی کے سونے چہرے اقدس کی زیارت کرتے رہتے تھے اور یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تمس نارو مراری جس نے لطافت کے ساتھ ایمان کے ساتھ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ایک بار مجھے دیکھ لیا اللہ نے اس پر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیا اور صرف دیکھنا ہی نہیں یہ دیکھنا ایک اتنی بڑی سعادت ہے کہ صرف دیکھنے کے لیے ہی یہ مقام نہیں بلکہ فرمایا اور راہ من رانی جس نے اس کو بھی دیکھ لیا نہ جس نے ایک بار مجھے دیکھا ہے اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آنکھ کو آرام کر دیا آج لوگ حسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک آش میں مدینہ کی گلیوں کا پتھر ہوتا کوئی کہتا ہے ایک آش میں مدینہ کے راستوں کے کناروں پہ اگا ہوا کوئی پودا ہوتا کوئی کہتا ہے ایک آش میں ریت کا وہ ذرہ ہوتا جو مدینہ کی راہوں میں بٹھری پڑی حضرات کہنے والے تو حسرت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مدینہ کی خاک ہماری آنکھوں کا سلمہ یہ مٹی کو یہ خاک کو یہ راستوں کو یہ پتھروں کو اتنی عقیدت کس چیز نے عطا کی ہے وہ ہے سون نبی سے نسبت اس نسبت کی وجہ سے لوگ ترپتے ہیں بلکتے ہیں سکتے ہیں اگر مدی کی عقیدت دلوں میں اتنی ہے تو ان کی عقیدت کا کیا مقام ہونا چاہیے جن کو اللہ نے ساری کائنات میں سے اپنے سون نبی کے لیے چن لیا جو آئے مبارک میں نے تلاوت کی ہے کہا کل سون آپ فرما دیجئے سارا قرآن پاک پیارے رسول کی زبان مبارک کے ذریعے سے ہم تک پہنچا سارا قرآن پاک پھر یہ جگہ جگہ کیوں کہا کل آپ کہہ دیجئے کل آپ فرما دیجئے کبھی سوچا جب سارا قرآن پاک ہی اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلا ہے تو پھر جگہ جگہ یہ کیوں کہا ہے کل آپ فرما دیجئے کل آپ فرما دیجئے کبھی کبھی سوچا حضرات ایک طالب علم کی حیثی سے میں ارز کرنا چاہتا ہوں جہاں جہاں لفظ کل آیا ہے نا قرآن پاک میں وہ نہیت حساس بات ہے اہم ترین معاملے کی بات کہیں عقیدے کی بات کہیں زندگی کے حساس ترین لمحات کی لاح عمل کی بات اور یہاں اللہ رب العزت نے کیا کہلوا یا کل آپ کہہ دیجئے الحمدللہ اللہ کی تعریف اور سلام ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے اپنے نبی کے لئے چُل دیا نہیں نہیں بات سمجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو سونے نبی کے فست کزن ہیں سگے چچہ زاد بھائی صرف سگے چچہ زاد بھائی نہیں ایک عظیم صحابی اور صرف عظیم صحابی نہیں بلکہ وہ ہے جن کے لئے خود اللہ کے نبی نے دین کی فقہ کی دعا کی مفسر قرآن وہ کہتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ کے اندر جن چنیدہ لوگوں کا تذکرہ ہے نا یہ درحقیقت سونے نبی کے سونے صحابہ کا ذکر کہ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو اپنے نبی کے لئے چن لیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما ابو دعود میں روایت ہے کہتے ہیں فلا مقام اہدہم سعات خیر و عمل اہدکم امرہم لوگو صحابہ اکرام نے پیارے رسول کی معییت اور صحبت میں جو ایک گری بسر کی ہے وہ بادوالوں کے ساری زندگی کے تمام آمال سے بہترین اور حضرت عبداللہ ابن بعض سے روایت ہے کہا ایک گھری اللہ کے نبی کی معییت میں گزری ہوئی چالیس سال کی مسلسل عبادت سے بہتر اور فتل باری کے اندر حضرت سعید روایت کرتے کہ صحابہ اکرام نے جو ایک گری اللہ کے نبی کے ساتھ بسر کی ہے بعد والے لوگ اگر اپنی ساری عمر اگرچہ ان کی عمر حضرت نوح علیہ اسلام کی عمر کے برابر بھی ہو اور ساری عمر اللہ کی عبادت میں لگے رہے ایک بھی گناہ نہ کریں تو صحابہ اکرام کے ایک گھری کا مقابلہ نہیں کریں اور خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں زمانوں کو برا نہ کرنا زمانوں کو گندہ نہ کرنا برا سوچ نہ بھی نہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَو ان فق اہد اگر تم میں سے کوئی ایک اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اللہ کے راستے میں اہد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے کر دے تو ان کے ایک مد جو کا مقابلہ ایک مد کیا ہوتا ہے ایک بک اور نصیفہ ہو یا ایک ہاتھ کے جو جو ہے ایک مٹھی بر جو ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اگرچہ اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی اور یہ کس کو کہا تھا کس کو کہا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بعد میں مسلمان ہوئے تھے حضرت عبد الرحمان بن نو پہلے ہوگئے اور خالد بن ولید ایک عظیم ترین صحابی ہے بات سمجھیے گا کائنات کی تاریخ میں کوئی ایسا جرنیل نہیں جس نے ہر جنگ جی تھی کوئی ایسا جرنیل نہیں جس نے ہر جنگ جی تھی سوائے خالد بن ولید سرم مسلمان جرنیلوں کی بات نہیں کر رہا آدم سے لے کر آج تک کوئی جرنیل ایسا نہیں ہوا جس نے ہر جنگ جی تھی ہو سوائے خالد بن ولید اور خالد بن ولید جن کو اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے بعد میں مسلمان ہوئے حضرت عبد الرحمن بن نوف پہلے مسلمان ہوگئے ایک جگہ بیٹھے ہوئے کسی بات پہ مقالمہ ہوا تو حضرت خالد بن ولید کی آواز ذرا بلند ہوگئی حضرت عبد الرحمن بن نوف کے مقابلے میں تو یہ الفاظ اللہ کے سونے نبی نے خالد بن ولید رضی اللہ نف کہ اگر خالد بن ولید کو یہ کہا جائے کہ عبد الرحمن بن نوف جو پہلے مسلمان ہوئے تھے ان کے ایک جوہ کا مٹھی جوہ کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے اور پہاڑ کے برابر تو خالد بن ولید تو وہ ہیں جن کے جوتوں کی خات پہ قربان ہو نا ہم اپنے لیف اگر سمجھتے ہیں تو آج کے لوگوں کا کیا عالم ہوگا بہت پہاڑ نہیں میں تو کہتا ہوں کائنات کو بھر کے کائنات کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں سرف کر دیں تو بھی صحابہ اکرام کے مٹھی جو کا مقابل نہیں کوئی سعادت ونسبت وتعلق ایسا عزت و احترام قدر و منزلت اور عظمت و شوقت کا حامل ہے کہ دنیا اس کا اندازہ ہی نہیں کیا نصیبہ تھا ان لوگوں کا جن کو اللہ رب و عزت نے اپنے سون نبی کی مصابت کے لیے چن لیا اور کیا مقدر تھا ان لوگوں کا جو اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے جن کو اللہ کے نبی اپنی خاص نگرانی میں تیار کرتے رہے جن کے سپرد اپنے دین کو کر دیا کہ اس دین کو آگے پلچانا ہے کتنے ان میں سے ایسے ہیں تم خواب کی بات کرتے رہتے ان میں سے کتنے ایسے کہ جن کو اللہ کے سون نبی نے نام لے لے کر مخاطب کیا کئی کے نام خود عطا فرمائے لاج کے ساتھ ان کو لکب دیئے پیار کے چہیتے ناموں کے ساتھ مخاطر کیا اپنے ساتھ بٹھا بٹھا کر انہیں کھانا کھلایا خود اپنے ہاتھوں سے کھٹ کھٹ کے ان کے سامنے رکھا اپنا مشروب جوٹا ان کو عطا کیا پینے کے لیے کتنے ایسے خوش نصیب جن کا جوٹا مشروب اللہ کے سونے نبی نے نوش فرمائے کسی سے مسافہ کیا کسی کو سینے کے ساتھ لگایا گیا کئی ایسے جنہوں نے اللہ کے نبی کو اپنی باہوں میں بھار لیا اور کئی ایسے اللہ کے نبی نے ان کو اپنی باہوں میں بھار لیا اللہ کے نبی انہیں اپنا کہیں ان کے نصیبے سے مر کر کیا کیا قرآن پاک میں اللہ رب نے کہا لا تاجد قوم یوم نون باللہ والیوم آخر کائنات کی تاریخ کا متعلہ کر لو جس طرح کہ میرے نبی کے صحابہ ہیں ایسی قوم تم کو کہیں دکھائی دیں جوادون من حاد اللہ ورسول ایسے لوگ جنہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے باپ ہمارے بیٹے ہمارے بھائی ہماری رشتہ داد اللہ اور اس کے رسول کے مدد مقابل آگے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے پیاروں کو چھوڑ دیتے اور یہ بات صرف کہنے کی نہیں اللہ رب رضی نے اگر فرمایا ہے تو اس کی وجہ تھی عبد الرحمان بن آف نے اپنے ہاتھوں سے بدر کے در اپنے باپ کو قتل کیا تھا یعطمہ شہبہ ولید بن عطمہ کون تھے حضرت علی کے قریبی رشتہ دار فست قذر حضرت امیرہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بتیجے ابو لہب اللہ کے نبی کا سگا چچا تھا عطمہ شہبہ یہ سگے بتیجے تھے حضرت امیر حمزہ فست قذر تھے حضرت مصب بن عمیر قیدیوں کے اندر سگا بھائی ایک انساری مسلمان سے کہنے لگے اس کو باندھ کر رکھنا اس کی ماں بڑی دولت مند ہے بڑا مال ملے گا اس نے کہا عمیر تم تو یہ بات مصب تم تو یہ بات نہ کرو تم تو میرے ماں جائے ہو تم تو میرے بھائی ہوں کہا خبردار مجھ کو بھائی نہ کہنا میں تیرا ماں جائے ضرور ہوں لیکن بھائی میرا یہ انساری ہے اور حضرت عبو وقر رضی اللہ تعالی نے اب وقر صدیق رضی اللہ تعالی نے کی یہ بات تو آپ نے بارہ سنی ہوگی کہ ایک روز عبد الرحمان بن عبی بکر رضی اللہ انہما بعد میں یہ مسلمان ہوگئے تھے کہنے کہ بابا میدان ایک عرضار میں کئی بار ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے میں نے ہاتھ کو روک لیا کہ میرے باہ بیٹا تُو نے باپ سمجھ کر ہاتھ روک لیا اگر تُو میرے سامنے آ جاتا تو میں کبھی ہاتھ نہ روکتا کہ میرے نبی کے مقابل جو آیا ہے وہ میرا نہیں ہو سی کوئی قوم ایسی نہیں محبت کے اندر ورفتگی کا مظاہرہ کرنے والی عقیدت کے اندر جانساری کا مظاہرہ کرنے والی جیسی قوم میرے نبی کے صحابہ کی صورت میں موجود حضرات جہتے اتنی ہیں کہ اگر ان کو بیان کرنا چاہیں تو وقت گزر جائے لیکن صحابہ اکرام کی فضیلت کی جہتے ہتم نہیں ہو سکتے میں صرف ایک حدیث آپ کے گوش اگزار کر کے آپ سے اجازت چاہ ہوں سونے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ صحابی اللہ اللہ صحابی میرے صحابہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اللہ سے ڈر جانا اللہ کو اپنے ذہن میں رکھنا اللہ کو جانتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں بات کرتے اور اگر محاورتا کہا جائے تو مطلب اللہ اللہ صحابی میرے صحابہ کے کیا کہنے ان کی عظمت کے کیا کہنے ان کی رفت اور شوقت کے کیا کہنے ان کی عرفائیت اور عشرفیت کے کہنے ان کی فضیلت کے ان کی مرتبت کے ان کی منزلت کے ان کی انچائیوں بالائیوں اور رفت وں بنانا بنانا اور جس نے میرے صحابہ سے مغز رکھا اس نے میرے بغز کی وجہ سے مغز رکھا مَنْ عَضَاهُمْ فَقَدْ عَضَانِي وَمَنْ عَضَانِي فَقَدْ عَضَاللَّهِ جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے میرے صحابہ کو نہیں مجھ محمد کو تکلیف دی صلی اللہ علیہ وسلم اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو نہیں مجھ کو رسول پنا کر بھیجنے والے اللہ کو تکلیف دی اپنی محبت قرار دیا ہے صحابہ کی محبت صحابہ سے مغز کو اپنے ساتھ مغز قرار دیا ہے ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف اور اپنی تکلیف کو اللہ کو تکلیف دینا قرار دیا ہے کیا مطلب ہے اس کا صرف یہی بات آپ کے گوش کذان کرنا چاہتا ہوں دلائل کی بات نہیں کامن سنس کی ایک شعوری بات جو آپ کے ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگوں تک پنچانا چاہتا ہوں ذرا سمجھئے گا دل میں جگہ دیجئے گا اور لوگوں تک پنچائیے ہم نے کبھی تان تشنی کی زبان استعمال نہیں ہمارا سٹیج ایک سنجیدہ سٹیج ہے برطن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر چلکتا ہے پانی ہوگا برطن میں پانی چلکے گا دودھ ہوگا دودھ چلکے گا کوئی گندی چیز ہوگی وہ چلکے اگر ہمارے پاس دلائل ہیں تو ہمیں گندی زبان استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے کفر اور نفاق کے فتوے ہم سادر نہیں کرتے ہماری تو خواہش ہے کہ جو دون سے ہیں ان کو اپنا بنائی آجائے تو اپنا بنانے کے لیے دلائل عقلی اور نقلی ان کے سامنے رکھنے ضروری ہیں پھر جو سمجھے اس کی خوش نصیبی اور جو نہ سمجھے اس کا برا نصیب تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں یہ بات آپ کے ذہن نشین کروانا چاہتا صرف یہ بات حاصل ہے میری گفت کا کہا میری محبت ان کی محبت ان سے مغز مجھ سے مغز ان کو تکلیف مجھ کو تکلیف مجھ کو ازا اللہ کیا مطلب ماشاءاللہ چیما صاحب بھی تشریف لے چنگا پار ونڈیا جائے گا انشاءاللہ میرا آجی حضرت آج جو 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 گالے کرنی میری توجہ بات جان دی نہیں بڑیا ہست دیا ہون پیچھے میرے بابا جی اللہ حضرت بابا جی کا حکم تھا میں حاضر ہوا ہوں شدید تکلیف میں ہوئے سکھ میں اللہ تعالی مجھ سے احتکاملہ تا فرمایے گا انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے میں تقریر نہیں کروں گا آپ سے گفتگو کروں گا بات سمجھنے کے لئے باتیں کریں گے ہم آپس تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے محبت اپنے سے محبت اور صحابہ سے اپنے سے مغز قرار دیا سمجھئے گوا کسی اسکول میں اسکول کی کسی جماعت میں پچاس طلبہ کتنے بس باتیں کرنی ہے آپ نے میرے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ آپ نے پچاس طلبہ ہوں پچاس ایک استاد ایک ٹیچر ان کو پورا سال تعلیم دے سال کے بعد امتحان ہو امتحان کا نتیجہ آئے تو پتہ چلے کہ پچاس میں سے سنتالیس فیل ہو گئے ہیں کتنے فیل ہوئے ہیں سنتالیس صرف تین پاس ہوئے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے استاد نالائق ہے استاد ناہل اگر ایک دو فیل ہوتے تو کہا جاتا طالب علم نالائق ہے سنتالیس فیل ہو حالانکہ ایک ٹیچر ایک سال میں کتنا پڑھاتا ہے پڑھائی مہینے گرمیوں کی چھٹیاں پھر سردیوں کی چھٹیاں پھر کسی کے جینے کی چھٹی کسی کے مرنے کی چھٹی ہفتہ ورانہ تاتیل الگ کبھی ماشتروں نے اس ٹریک کر لی کبھی بچہ نہیں آتا کہ گھر میں شادی ہے خاندان میں شادی ہے اور اگر جاتا ہے سکول میں تو چار گھنٹے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے سات گھنٹے پڑھائی ہوگی اس کے باوجود یہ کہا جائے گا کہ اگر سنتالیس پھیل ہوگے ہیں تو استاد نالائک ہے ناہل اب ذرا غور کریں بات پچاس کی نہیں بات ایک لاکھ چوالیس ہزار کی ہے اور استاد نے ایک سال نہیں پڑھایا تئیس سال تک تعلیم دی بیس اور تین تئیس سال تک گھنٹوں کے ساتھ نہیں دن کو بھی تعلیم دی رات کو بھی تعلیم اور صرف تعلیم نہیں دی تعلیم سے پہلے تربیت کی یزکی ہم بیو علم ہم کتاب و الحکمہ پہلے ان کو تربیت دی ان کے اندرون کو سموارا ان کے اندرون کو نکھارا پھر ان کو تعلیم دی تئیس سال اور تئیس سال کس سکول کے کس کلاس روم کے اندر تعلیم دی ایک کلاس روم مکہ ہے مکرمہ ہے بیت اللہ الحرام اور دوسرا کلاس روم مدینہ ہے تیبہ ہے مسجد نبوی سبحان اللہ مسجد نبوی کے جہاں فضیلتیں برکتیں رحمتیں اس طرح نازل ہوتی ہیں کہ ایک نماز صحیح حدیث کے مطابق ایک ہزار تک جا پہنچے اور ایک ضعیف رویت کے مطابق پچاس ہزار نماز تک جا یہ کلاس روم جہاں برکتوں کا نزول ہوتا اور کون پڑھا رہا ہے کس چیز کو پڑھا رہا ہے نساب سلیبس کیا ہے کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں اللہ کا بھیجا ہوا وہ جس کے آغاز میں کہا گیا زالک الكتاب لا ریبا فی حدل المتقین اور جس کے بارے میں کہا گیا اور پڑھا کون رہا ہے جس نے خود کہا کہ انما وہ اس تو معلم اللہ نے مجھ کو معلم بنا کر بھیجا اور جس کا انداز یہ تھا کہ ایک ایک حرکت کی نگرانی کی ایک ایک جنبش کی نگے بانی کی کہ ایک شخص آیا وضو کر کے اس کی ٹکھنے کے پاس ایڑی کے پاس تھوڑی سی جگہ سوخی رہ گئی کہا پھر وضو کر کی آؤ ابھی تمہارا وضو مکمل نہیں تعلیم کا انداز کیا کس طرح بڑھایا اللہ رب رزت نے فرمایا لقد من اللہ المومنین اس باس فیہم رسول من انفس یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلم اللہ نے اس انداز تعلیم کو اپنا احسان قرار دیا اب تئیس سال کے بعد امتحان ہو اور یہ کہا جائے کہ ایک لاکھ چوالیس ہزار میں سے صرف تین پاس ہوئے سارے فیل ہوگئے کون پاس ہوا ایک مقداد پاس ہوا ایک سلمان پاس ہوئے ایک ابوزر پاس ہوئے باقی سارے فیل ہوگئے تو مجھے بتائیں اگر پچاس میں سے سنتالیس فیل ہو جائیں تو انگلی استاد کی طرف اٹھتی ہے تو یہاں ایک لاکھ چوالیس ہزار فیل ہو جائیں تو انگلی شگردوں تک رہے گی یا استاد تک پہنچے گی استاد تک اس لیے کہا تھا من احباہم بہبی احباہم ومن ابغادہم فببغزی ابغادہم لوگو تم کہتے ہو کہ نبی کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ کچھ نہ نکلا امتحان ہوا تو سارے فیل ہوگے اور اللہ رب و لزت کہتا ہے کہ ہم نے امتحان لیا ان کے دلوں کو پرکھا تکوہ ہی تکوہ تھا وہ تکوے کے لحاظ سے امتحان میں اس طرح پاس ہوئے لہم مغفرت پاس ہوگے و اجر عظیم اور اتنے بہترین نمروں میں پاس ہوئے ہیں کہ ان کے لئے خصوصی چھیلس صرف پاس نہیں اجر عظیم خصوصی نامات حضرات یہ کہنا کہ اللہ کے نبی گے اور سارے اثرات ختم ہوگئے تعلیم و تربیت کے سارے اثرات ختم ہوگئے یہ انگلی صحابہ اکرام تک نہیں رہتی رسول اکرام تک جا پہنچتی ہے سارے اثرات ختم ہوگئے کسی جگہ پہ برف رکھی ہونا برف قبلات وہ پانی بند کر بہ جائے لیکن کچھ عرصے تک اس جگہ پہ برف کا اثر باقی رہتا ہے کسی جگہ پہ آگ جلائی ہو ایندن راک بھی بن جائے تو اس جگہ پہ آگ کے اثرات باقی رہتے ہیں آگ کے اثرات حددت کے نام بھی رہے تو اس جگہ پہ نشان باقی رہ جاتا ہے جلاؤ کا جلنے کا آدھی آ کر گزر جاتی ہے اس کے نشانات اسرات باقی رہ جاتے ہیں سلاب کا پانی بہ کر کہی جا پہ جاتا ہے اس کے نشانات اور اسرات باقی رہ جاتے ہیں تم نے سونے نبی کو کیا سمجھا کہ وہ رحمتیں اور برکتیں جس کے جلم میں چلتی تھی جو زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف انگلی اٹھائے تو اللہ اس کی اٹھی انگلی کی لاج رکھ کے آسمان کے چاند کو ٹکڑے کر رہے تم نے اس سونے نبی کو کیا سمجھا کہ جو تھوکے کسی پکوان میں تو اللہ اس کے لعاب کی برکت سے اس کھانے میں اتنی برکت پیدا کرے کہ لوگ کھاتے چلے جائیں کھانے میں کمی برکت جو اپنا لعاب دہن کسی کھوئے میں ڈال دے تو اللہ کھاری کھوئے کو میٹھا بنا دے اپنا لعاب کسی نابی نا کی آنکھ میں لگا دے تو اللہ اس لعاب کی برکت سے نابی نا کو بی نہ کر وہ شفیع آسیان گزر گیا اور وہاں ہے رات ابھی تلک جہاں نظر نہیں پڑی وہاں وہاں سہر ہوئی جہاں جہاں گزر اس کی تعلیم اور تربیت کے سرات اتنے کچھے تھے ایسے نا پکتا تھے کہ اللہ کے نبی گئے اور سارے نشان ختم ہوگا رہ گئے کیا تھی تعلیم جس کو اللہ رب نے احسان بیان کیا تھی تربیت جس کو احسان کہا تھا اور کیا تھا نتیجہ جس کی کامیابی کا اللہ رب نے قرآن پاک میں ذکر کیا میں آ رہا تھا آپ کے جھنگ میں جگہ جگہ دیوارے لکھی ہوئی ہیں کینی دیٹوں کی امید دیواروں اس بلدیات کی الیکشن کی بھی نظر آئیں گی آپ کو جو عام الیکشن ہوئے تھے سبائی قومی کے اس کی دیوارے بھی دیوارے اور کہیں ایسی دیوارے بھی ہوں گی جو بہت پہلے کے لکھ یہ انسانوں کی سیاہی ہے جو کئی سال تک اپنے نشان چھوڑ رہی ہے بارشوں کے باوجود آدھیوں کے باوجود اور اللہ رب والعزت نے کیا کہا جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا تھا پرنٹر کی لکھی ہوئی سیاہی تو کئی سال تک باقی رہے اور ماذ اللہ اللہ کی لکھی ہوئی ختم ہو جائے جو اللہ نے لکھا تھا وہ ختم ہو گیا اللہ نے لکھا ہے ان کے دلوں کے دلوں امان لقد رضی اللہ عن المومنین ای بایون تحت شجر فعالم ما فی قلوب وانزل السکینہ تا علیہ اور تابوت سکینہ کا جروس نکالنے والوں اللہ رب والعزت قرآن پاک میں سکینہ کا ذکر کہا اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں دیکھا جنہوں نے ایک درخت کے نیچے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی فعالم ما فی قلوب ہم اللہ نے ان کے دلوں میں دیکھا دلوں کے اندر سچائی پہ دیکھ کر ایمان پہ دیکھ کر عیسار پہ دیکھ کر اخلاص کو دیکھ ان پر سکینت کا نزول کیا اور ان کو فتح سے انتواز دیا اور یہاں بات آئی ہے نا عالم ما فی قلوب ہم ان کے دلوں کے اندر دیکھ تفسیر حسن اسکری میں حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے دل کی بات جبریل آئے اور آ کر کہا امرا کان تاستہ صحاب آب اللہ رب وزت نے آپ کو حجرت کا حکم دیا ہے اور ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ حجرت کر جائیں مکہ سے اور حجرت کے اس سفر میں کسی اور کو نہیں ابو وکر صدیق کو اپنا چاہتی بنائیں تفسیر حسن نسکری کے الفاظ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے بعد خود گئے حضرت وکر صدیق کے گھر پہ ابو وکر صدیق باہر تشریف لائے تو دیکھتے ہی کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان آپ نے کیوں زحمت کی مجھ کو بلالیا ہوتی اور ایک طالب علم کی حیث سے یہ الفاظ نکلے کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان آپ نے کیوں زحمت کی مجھ کو بلالیا ہوتی فرمایا ابو وکر معاملہ ہی ایسا ہے مجھ کو حکم دیا گیا ہے حجرت کا اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے ابو وکر کو ساتھی بناو تو میں پوچھنے آیا ہوں کہ اس جان جوکھم میں ڈالنے والے سفر میں کہ ہو سکتا ہے آج تم اپنے گھر والوں سے جدا ہو تو پھر ملنا نصیب نہ ہو اس جان جوکھم میں ڈالنے والے سفر میں تم میرے ساتھی بنو گے تم میرے ساتھی بنو گے قربان جائیے ابو وکر کی صدیقیت کیا کیا کہا کہا ما اہلی ووالدی ومالی ونفسی اللہ فدا اللہ کے نبی کیا پوشتے میرا مال میری اولاد میرا خانداد میری جان یہ تو ہے ہی سب کچھ آپ سے نچھاور کرنے کے لئے یہ الفاظ کہت تفسیر حسن اسکری کے الفاظ سون نبی نے کہا ابو بکر ابو بکر اللہ نے تیرے دل میں جھانکا تیرے دل میں وہی کچھ پایا جو تیری زبان سے نکھ تیرے اخلاس کی وجہ سے تیری سچائی کی وجہ سے تیرے زبان اور دل کی یک جائی کی وجہ سے اللہ نے تجھے میرے لئے اس طرح کر دیا ہے جس طرح آنکھ کان اور سر جسم کے اندر ہوتا ہے اور جس طرح روح بدن کے اندر ہوتا ہے یہ موقع صدیق ہے رضی اللہ ایک روز آئے مسجد نبی میں سونے نبی بہت دلائل میں ہم وقت کا اقتصار چیمہ صاحب دائیں ہاتھ میں اب وقت صدیق کا ہاتھ پکرا بائیں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور الفاظ کیا ہے اللہ کے نبی نے پکرا ہوا تھا ان لوگوں نے نہیں اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے ہاتھ میں مسکراتے ہوئے آئے مسجد نبی میں اور آ کر کہا لوگو جس طرح آج دیکھ رہے ہو قیامت کے روز بھی ہم اسی طرح اٹھائے جائیں اور ایک بات میں ارز کر ایک بات میں ارز کر ایک آیت ہے قرآن پاک کی کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے تمہیں اسی مٹی میں لٹائیں گے اور پھر اس مٹی سے تمہیں اٹھائیں گے اس آیت کی اس آیت کے ہاشیے پر ترجمہ مقبول ہمارے احباب کا ترجمہ مقبول اس کے ہاشیے پر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نکل کیا گیا ہے ان کا قول ہے لیکن شیخ البانی نے اس کو حدیث کے طور پر بھی بیان کیا ہے جو الفاظ کہا امام جعفر صادق کہتے ہیں ترجمہ مقبول میں اس آیت کے ہاشیے پر یہ فہم کے لیے داعت فکر کے طور پر کہہ رہا ہوں تانے کے طور پر نہیں کہا امام جعفر صادق فرماتے ہے جب کسی بچے کا نطفہ اس کی ماں کے رحم میں قرار پاتا ہے تو ایک فرشتہ اس جگہ کی مٹی لاکر اس میں شامل کر دیتا ہے جہاں اس بچے نے زندگی گزارنے کے بعد مرنے کے بعد دفن ہونا اور ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے پہنچی وہی پہ خواب جہاں کا خمیر کہ جہاں کی مٹی ہوتی ہے آدمی وہی دفن ہوتا ہے یہ ہے نا مشروع ایک روایت ہے جو کئی صحابہ سے روایت ہم چونکہ اہل حدیث ہیں بات کھری کرتے ہیں استنادی طور پر روایت صحیح نہیں شاید شواہر کی وجہ سے کچھ آپس میں مضموطی ہوتی لیکن عمر واقعہ میں وہ بات بلکل چاہی کیا ہے روایت اللہ کے سونے نبی نے کہا کہ میں ابو بکر اور عمر ایک ہمتی سے پیدا کیے گئے ہیں ایک ہمتی میں دفن ہمتی استنادی طور پر کمزور ہے لیکن املم صحیح کیسے صحیح آج جس مٹی کی چادر اڑ کر اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں کیا اسی مٹی کی اسی چادر کے نیچے اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر و عمر موجود نہیں اور کونسی جگہ ہے وہ جگہ جس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان کی جگہ یعنی یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ممبر بھی اس میں آجاتا ہے حجرہ بھی آجاتا ہے روزہ تم ریاض جنہ جنت روزہ جنہ جانہ جنہ 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 ممبر یعنی ممبر جنہ ممبر صدیق رضی اللہ تعالی مجمع البیان تبرسی کے الفاظ کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے صدیق یہ الگ بحث ہے میں ارز یہ کر رہا تھا کہ صحابہ اے کرام سے بحث اللہ کے نبی سے بحث ہے اور صحابہ سے محبت اللہ کے نبی سے بحث ہے ایک تو میں نے بات بتائی ہے اس حدیث کی تشریح میں طلبہ کے حوالے سے ایک دوسری مثال سمجھیں اگر کوئی شخص کسی عدالت میں کوئی دعویٰ دائر کرے اور اس دعویٰ کے چار گواہ بنائے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں فلان گواہ ہے فلان گواہ ہے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر وہ گواہ بھاگ جائیں وہ گواہ بھیج جائیں یا وہ گواہ جھوٹے قرار پائیں جھوٹے ثابت ہو جائیں کیا دنیا کی کوئی عدالت اس دعوے کو سچا ثابت کر سکتی ہے جس کے گواہ بھاگ جائیں بتائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گواہ مقدمہ نبوت کے دعویٰ رسالت آج بھی اگر کوئی شخص اسلام میں داخل ہونا چاہے تو کیا کہے گا میں گواہ ہی دیتا ہوں میں گواہ بنتا ہوں صحابہ اکرام گواہ ہے مقدمہ نبوت کے صحابہ اکرام گواہ ہے دعویٰ رسالت کے صحابہ اکرام گواہ ہے رسول اللہ کی زندگی کے صحابہ اکرام گواہ ہے رسول اللہ کی صداقت کے صحابہ اکرام گواہ رسول اللہ کی عدالت کے صحابہ اکرام گواہ رسول اللہ کی امانت کے صحابہ اکرام گواہ رسول اللہ کی دیانت کے صحابہ اکرام گواہ رسول اللہ کی پاکیزگی کے طہارت کے نفاست کے لطافت کے اگر صحابہ اکرام کو رد کر دیا جائے تو پھر رسول اللہ کی رسالت پہ حرف آئے گا آپ کی نبوت پہ حرف آئے گا آپ کی پاکیزہ زندگی پہ حرف آئے گا آپ کی عبادت پہ حرف آئے گا آپ کی امانت و عدالت امامت و نفاست پہ حرف آئے گا یہ قرآن پاک ہم تک کن کے ذریعے سے پہنچا ہے یہ احادیث ہم تک کن کے ذریعے سے پہنچی کن لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کن لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا تھا کن لوگوں نے بتایا کہ فلاں چیز اللہ کے نبی کو پسند تھی فلاں چیز اللہ کے نبی ناپسندیدگی کا اظہار کیا کر دیتا اور وہ کون لوگ تھے جن کو اللہ رب والعزت نے یا ایوہ اللذین آمنو کہا وہ کون لوگ تھے جن کو متاقین کہا جن کو متتحرین کہا قرآن پاک کے پہلے مخاطر کون تھے صحابہ اکرام رضواللہ کے لئے وہ کون لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی نے کہا فلیو بلگ شاہد الغائب جو آج میری باتوں کو سن رہا ہے آگے دوسرے تک پنچا دے یہ دین کے پنچانے کی ذمہ داری اللہ کے نبی نے کن کے سفرد کیتا کن کو کہا تھا بلگو انی والاو آیا کہ میری ایک ایک آیت بھی جو جانتا ہے اگر آپ چاہ دیں صحابہ اکرام رضواللہ اللہ علیہ مجموعہ وہ ایک روایت ہے اصحابی کن نجوم بیہم اپتدیتم اپتدیتم مجھے کی بات یہ ہے کہ سنیوں کے نزدیک یہ روایت صحیح نہیں ہے عملاً صحیح ہے سندن صحیح نہیں ہے عملاً کس طرح صحیح ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا موسیٰ کے اکتر گروہ تھے فردکے تھے موسیٰ کی امت میں عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بہتر فردکے ہوگے میری امت میں تہتر ہوں گے سارے گمراہ ہوں گے ایک سیدھے راستے پر ہوگا کون سا؟ کہا وہ جو اس راستے پر ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہے مزے کی بات یہ ہے ہمارے ہاں یہ روایت سند کے طور پر صحیح نہیں لیکن جامع الاسرار جامع الستفسار ایون اخبار رضا میں ہے ان کتابوں کے اندر کہ سوئل الرضا امام علی رضا سے پوچھا گیا انکولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کا نجوم بے یہ مقتدیتم اقتدیتم کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں راستے میں رات کے اندھیاروں میں اگر راستہ گم کر بیٹھو تو جو ستارے ہیں ان کو پالوگے ان کی پیر بھی کروگے ان سے اگر تم سمجھ لوگے تو سیدھے راستے پر چل جاؤ گیا پوچھا گیا اس طول کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں فقالا صحیح امام علی رضا نے کہا یہ صحیح میں پھر آتا ہوں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی کتاب الشافی سید مرتضی علم الہدا کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے صحبزادے جلیل القدر عظیم المرتبت حضرت محمد بن حنفیہ انہوں نے پوچھا بابا اس امت میں نبی پاک کے بعد بہترین کون ہے یہ روایت بخاری و مسلم میں بھی ہے دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے لیکن میں بات کر رہا ہوں سید مرتضی علم الہدا کی کتاب الشافی یہ محمد بن حنفیہ کون تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صحبزادے حضرت فاطمہ تو زہران سے جو بیٹے تھے نہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہمارے دلوں کی دھکن اور سنیں شیر سنیں شیر حسن حسن دیکھو یا حسین حسین دیکھو دونوں سے تابدار جمال مصطفیٰ ہے اور ابو بکر و عمر ہوں ابو بکر و عمر ہوں یہوں عثمان و علی چاروں سے آشکار کمال مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حسنین جن کے نام کا مادہ حسن ہے اور اس لیے ان کے نام کا مادہ حسن ہے کہ دونوں مشابے تھے سونے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ہی در حقیقت رسول اللہ سے محبت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا جو ان سے محبت کرے وہ ہے مجھ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تو ان سے محبت کر جو حسن حسین سے محبت کرتے ہیں یہ دو بیٹے تھے حضرت فاطمت الزہرہ سے حضرت فاطمت الزہرہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد پھر حضرت علی نے شادیہ کی پہلا بیٹا ہوا تو اپنے سونے نبی کے نام پر اس کا نام محمد رکھا جن کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے پھر بیٹا پیدا ہوا تو نام ابو بکر رکھا پھر بیٹا پیدا ہوا تو نام عمر رکھا پھر بیٹا پیدا ہوا تو نام عثمان رکھا اور رجال کشی کے مطابق عثمان نام کے دو بیٹے تھے ایک اسمہ بنت عمیر سے ایک عمل بنین سے یہ جو ہے نا شہدائے کربلا کی لسٹ جہاں بھی ہو جہاں بھی آپ جا کر دیکھیں تو ان میں حضرت علی جو شہداء ہے کربلا کے ان میں ان شہیدوں میں ایک حضرت علی کے صاحبزادے ابو بکر بھی ہے ایک حضرت علی کے صاحبزادے عثمان بھی ہم شہیدوں اور انہی میں حضرت حسن کے بیٹے عمر بھی یہ ایک الگ بحث ہے کہ اہلِ بیعت کے خاندان میں کس کس نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر اور عثمان رکھا یہی نہیں بلکہ کس کس علی قدر امام نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ بھی رکھا یہ الگ بحث ہے تو محمد بن حنفیہ نے پوچھا اپنے بابا سے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس امت میں نبی پاک کے بعد بہترین قون ہے تو آپ نے کہا اِنَّا حَيْرَ حَاظْ جِهِ الْأُمَّتِ بَعْدَا نَبِيْهَا ابو بکر سُمَّهْ عُمَر کہ اس کائنات میں نبی پاک کے بعد سب سے بہترین ابو بکر ہے ابو بکر کے بعد عمر یہ کس کا حوالہ میں نے دیا تھا کتاب الشعفی سید مرتضی علم الحدہ کی اور تلخیص الشعفی توسی کی اس میں ہے کہ حضرت بکر صدیق نے خطبے میں کہا اِنَّا حُمَا اِمَامَ الْخُدَا وَشَيْخَ الْإِسْلَامِ وَالْمُقْتَدَى بِهِمَا وَمَنِقْتَدَى بِهِمَا فَقَدْ اَسَمْ وہ جو بات تھی نا اصحابی کن نجون بَایِمْ اِقْتَدَیْتُمْ اِقْتَدَیْتُمْ تو حضرت علی نے کہا ابو بکر و عمر دونوں کے دونوں حدیت کے امام ہیں وَشَيْخَ الْإِسْلَامِ اسلام کی موجز ترین ہستیاں ہیں وَالْمُقْتَدَى بِهِمَا دونوں وہ ہیں جن کی پیروی کی جانی چاہیے اور آگے کہا وَمَنِقْتَدَى بِهِمَا فَقَدْ اَسَمْ جس نے ان دونوں کی پیروی کر لی وہ گناہوں سے بچ گئے کن کی بات ہو رہی تھی ابو بکر و عمر رضی اللہ میں مختصر کار دیتا ہوں اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے بھی مولانا کی بیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک روز اللہ کے نبی اپنی زوجہ مخترمہ حضرت عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ متحرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ارام فرما رہے تھے رات کے اندیرے میں آسمان کے ستارے چمک رہے تھے تو حضرت عائشہ ام المومنین نے دیکھا آسمان کے تاروں کو تو کہا کیا کوئی ہوگا جس کی اتنی نیکیاں ہوں جتنی آسمان کے تارے ہیں سونے نبی نے کہا عمر کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں تو بیٹی تھی کہنے لگے اور میرے بابا اور میرے بابا آپ نے فرمایا تیرے باب نے جو ایک رات میرے ساتھ سور میں غار سور میں مصر کی تھی اس ایک رات کی نیکییں رات کے تاروں سے زیادہ ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بار دیگر اور صحابہ بھی کہا کرتے تھے کاش ہماری ساری زندگی کے عمل ابو بکر لے لے اور غار سور کی راتیں ہمیں دے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میں نے بتایا تھا تفسیر حسن الرسکر کے الفاظ کہ کہا امارا کا انتستہ صحابہ بکر آپ کو حکم دیا جاتا ہے ہجرت کر جیں اور ساتھی ابو بکر کو بنائیں تو غزوات حیدری ملہ حیدر عاملی کی وقائے دوم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب چلے ہجرت کے سفر میں تو چلتے چلتے سونے نبی کے پاؤں پر سوزش آگئی پاؤں سوج گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کندوں پہ اٹھا کر غار سور تک پنچایا تو میں اکثر یہ ایک سوال کیا کرتا ہوں مزے لے لے کر مزے لے لے کر سوال کرتا ہوں کہ وہ گھوڑا جس گھوڑے پر نہیں کوئی تانے کی بات نہیں کر رہا سمجھانے کی بات کر رہا وہ گھوڑا جس گھوڑے پر نہیں جس گھوڑے کی نسل کی بات بھی نہیں جس گھوڑے کی جنس کے کسی ایک گھوڑے پر رسول کا نواسہ سوار ہوا تھا اس کو تو پوجا جائے اور جس کے کندوں پہ رسول سوار ہوا تھا اس کو گالی دی جائے سوچو تو صحیح کر کیا رہے ہیں اب وہ وقت صدیق رضی اللہ تعالی اور عمر عمر وہ کہ جن کو اللہ کے نبی نے زندگی میں سترہ مرتبہ جنت کی کچھ کر بھی فرمایا میں خاتم النبیین ہوں لو نبی ان بادی لکانا عمر لو کانا بادی نبی ان لکانا عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کوئی اور نہیں عمر بن خطاب ہوتا وہ عمر جن کے بارے میں ترمزی کی روایت ہے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ وضع الحق کا علا لسان عمر و قلب ہی اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر سادر کر دیا ہے وہ عمر جن کے بارے میں امیر المومنین کہتے ہیں ان اللہ جعال القرآن علا لسان عمر اللہ نے قرآن کو عمر کی زبان پر سادر کر دیا اور وہ عمر جن کے بارے میں ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی ہم حیران تھے قرآن اترتا ہمارے گرے ہیں لیکن اترتا عمر کی رائے کمتابہ وہ عمر جس کے بارے میں کہا عمر اور شیطان میں سیدھے جہاں عمر ہوگا شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا اور وہ عمر جس کے بارے میں کہا عمر اگر تُو چل رہا ہو اس راستے پر شیطان آ رہا ہو تو تجھ کو دیکھے کنی کترا کے باگ جائے گا وہ عمر جس کے بارے میں کہا کہ شیطان جنوں کے ہوں یا انسانوں کے عمر سے خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتے ہیں یہ مختلف رویتی وہ عمر جن کے بارے میں نحج الولاغہ کی شرع ابن عبی الحدید کی جلد پانچ صفحہ دو سو اکاون پر ہے انہ لسانہ عمر یانت قبل حق کہ عمر کی زبان سے جب بھی نکلا حق نکلا وہ عمر جن کے بارے میں رجالِ کشی صفحہ پچیس پر ہے انت الفاروق اللذی ینتق الملک علا لسانک تو حق اور باطل کے درمیان فرق کردے والا ہے تو وہ ہے کہ جس کی زبان پر فرشتہ کلام کرتا ہے عمر جری عمر جرت عمر جاباز عمر قوی عمر قوت عمر ممتاز عمر حدیثِ شجاعت عمر قصہِ توقیر عمر فسانہِ غزوات عمر حقائطِ شمشیر عمر رفیع و عظیم عمر اروج و فراز عمر بلند آزائم عمر فلک پرواز عمر وقارِ قیادت عمر شکوہِ جہاد عمر مجاہدِ بے باق عمر بندہِ آزاد عمر میان سے نکلی ہوئی ننگی تلوات عمر اصراف آئے اشدہو علالکفار عمر وقارِ قیادت عمر نویدِ زفر عمر کے پون تلے تاجِ قسطہ ہو قیسر عمر قابل عمر قبول عمر مقبول عمر دعائے پیمبر عمر مرادِ رسول عمر کی ذات پر صدحہ ولایتِ قربان عمر کی نام پر سہزاروں شہادِ قربان